اسلام علیکم ویورز دی سہت چینل میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور آج ہاں سے بات کریں گے ایلوپیشیا ایریٹا یعنی بالچھڑ کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مگر مزید بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایلوپیشیا ایریٹا کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ دراصل بالچھڑ کی ایک بیماری ہے جس میں آپ کے جسم کے بال کہیں سے بھی سرکل کی صورت میں جا سکتے ہیں جہاں جہاں سے بال دائرے کی صورت میں جھڑتے ہیں اور جل بلکل صاف اور چکنی ہو جاتی ہے اس بیماری کے زیرے اثر زیادہ تر سر کا حصہ آتا ہے لیکن اس میں آئی بروز اور داڑی موچ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس بیماری کے اصل وجہ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بالچھڑ کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں صرف ٹوٹکو کا سہارہ لیتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری آرزی یا مستقل ہو سکتی ہے اس کی وجہات میں ہارمونل پرابلم، انہیریٹنس، میڈیکل ہسٹری اور عمر کا فیکٹر بھی شامل ہیں یہ بیماری مرد اور خواتین دونوں جنڈرز میں کسی ایک کو بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا شکار زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں کچھ لوگ بالوں کے گھنے کو سیریس لیے بینا اپنے زندگی گزارتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علاج کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر ٹریٹمنٹ کے بالوں کا ہیر سٹائل چینج کر لیتے ہیں جو ایک دلچس تبدیلی ہوتی ہے آئیے اس کے علامات اور علاج کی بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایلوپیشیا ایریٹا کے بارے میں چند فیکٹس کو جان لیتے ہیں ایلوپیشیا ایریٹا یعنی بالچر بالوں کے گھننے کی ایک عجیب شکل ہے جو عام طور پر کھوپری کو متاثر کرتی ہے لیکن بالوں والے کسی بھی جل پر ہو سکتا ہے ایک سال میں ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات مستقل بھی رہتی ہے اس کی علامات اور وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے آپ کے سارے جسم کو متاثر کر سکتی ہے اگر یہ دھیرے دھیرے پورے جسم کو متاثر کر رہے جس میں آئی بروز، داری، موچ، سر کے بال مکمل طور پر جھڑ جائیں تو اسے ایلوپیشیا یونیورسلس کہتے ہیں جبکہ اگر جسم کے کچھ حصے متاثر ہوں تو اسے ایلوپیشیا ٹوٹیلس بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بال آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں جو بال کم ہونے کی سب سے عام قسم ہے یہ عمر کے فیکٹر کے ساتھ عام لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے کچھ لوگ کے بال دائرے کے صورت میں گرتے ہیں ایسا سر، داری، آئی بروز کے ساتھ ہوتا ہے اور بال گرنے سے پہلے آپ کو خارج ہو سکتی ہے جسمانی یا جذباتی دھچکہ بھی بالوں کی گرنے کی وجہ ہو سکتی ہے ایسی صورت میں بال جڑوں سے گرتے ہیں لیکن یہ ٹیمپریری بھی ہو سکتے ہیں کچھ کنڈیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ جیسے کیمو تھرپی سے بھی ساری جسم کے بال اڑ جاتے ہیں اور وہ جو ہاتھ میں بات کر رہے تو فیملی ہسٹری ہرمونل چینجز، میڈیکل کنڈیشن، ریڈیشن تھرپی اور ان بیلنس ڈائیٹ یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اگر ہمارا ایمیو سسٹم جب ہمارے جسم پر اٹیک کر دے تو جسم میں چینجز آتی ہیں جس میں ایلوپیشیا ایریٹے بھی شامل ہیں اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ جاننے یہ کوئی تکلید ہے اور پریشان کن بیماری نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ بیماری بعض وقت کچھ عرصے میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے اس سلسلے میں ہمیں سب سے ضرورت اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ہے البتہ یہ اس وقت پریشان کن ہوتی ہے جب یہ پورے جسم میں پھیل جائے کچھ لوگ اس کے علاج کے لئے انجیکشن میڈیسنز اور کریمز کا سہارہ لیتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہم آپ سے کچھ ہموپیتک میڈیسنز کی بات کرتے ہیں جو ایلوپیشیا ایریٹیا میں بڑے کام کی ہیں لیکن یہ سب ادویار آپ ہموپیتی ڈاکٹر کے مشورت سے ہی لیں گے کیونکہ مختلف علامات کے ساتھ سے میڈیسنز بھی ویری کرتے ہیں ٹیوبر کلینم سیڈینیم اور ایسیڈ فلور یہ دوائیاں ملا کر مختلف ٹیکنک سے مریض کو استعمال کی جا سکتی ہیں جو کہ اس مرز میں آزمودہ ہے اور مزید بالجھڑ کو روک سکتی ہیں ویورز ہم امید کرتے ہیں آپ اس بیماری کے بارے میں کافی جان چکے ایسے افراد جو اس بیماری میں گھبراتے ہیں ان کو تسلیح ہونی چاہیے یہ مرز قابل علاج ہے آخر میں ہم یہ ضرور کہیں گے کوئی بھی دوائے اپنے مالشی مشروع کے بغیر استعمال مت کیجے گا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجے گا تھینکیو